بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج عدالتوں نے صحیح معینوں میں پاکستان کے تمام طاقتور اداروں کو زمین بوس کر دیا ہے اور چیف جسٹس اور پاکستان نے بڑا کلیر کر دیا ہے جو ہماری ڈومین میں گھسے گا ہم اس کو نسط و نابود کر دیں گے آج چیف جسٹس نے جو آپ سب جانتے ہیں کہ بینچ ٹوٹ گیا اور وہ تماشا تھا جس طرح بینچ ٹوٹا ہے ایونکہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ وہ آپ دیدہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ ایموشنل ہو گئے کہ بھئی مجھے بتائیں یہ دو سال سے جو رہا میں سب دیکھ رہا ہوں یعنی انہوں نے کلیرلی بتا دیا جو سادش اس ملک میں پل رہی ہے بیٹھ کر جو پیچھے سے بیٹھ کر سادشے بنا رہے ہیں بس اب دیکھ رہا ہوں میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا جا کر اور آپ جانتے ہیں فتح بندیال وہ اتنے اصول پرست انسان تھے ان کے والد کہ اس صورتحال میں آج انہوں نے اپنے والد کا جو روب دا یعنی ان کی روم میں آگئی انہوں نے کیا بات کی ان کے تمام ریمارک سے ایک طرف اور ایک ریمارک ان کا ایک طرف ہے اور یہ وارننگ ہے اور آج انہوں نے کلیرلی کر دیا ہے جو ادارہ ہماری ڈومین میں آئے گا اس کا وہ حشر کریں گے کہ دنیا دیکھے گی انہوں نے کہا کہ تمام فریقین کو واضح کامات جاری کیے جائیں گے جو ادارہ سنیے ذرا یہ ورڈ جو ادارہ الیکشن کمیشن کو معاونت نہیں کرے گا اس کے پھر وہ نتائج بھی بھکتے گا الیکشن تو ہونے ہیں الیکشن کرانے ہیں یہ تیہ ہے کب ہونے ہیں صرف یہ ہم نے تیہ کرنا باقی ہے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو درست کر لیں الیکشن ہم کروا کریں گے اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ معاونت نہیں کرے گا تو نتائج بھگتنے ہوں گے یہ دو چیزیں سیکیورٹی اداروں کو انہوں نے کہا ہے کلیرلی وارننگ دے دی ہے کہ اگر سیکیورٹی میں آپ نے کسی بھی سورس کیورٹی پروائیڈر نہ کی اور آپ نے انکار کیا تو نتائج آپ بھگتیں گے ایک چیز نمبر ٹو صورتحال یہ ہے دوسرا ادارہ ہے جو خاص ہو پر وزارت خزانہ انہوں نے اب کام یہ کیا ہے کہ سیکٹی دفاع اور سیکٹی خزانہ کو بلالیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم سٹیٹ بینک بھی دیکھیں گے یعنی ججوں نے کہا ہے سٹیٹ بینک کو بھی دیکھنا پڑے گا بھئی یہ کتنی ہے پیسے سارے دیں گے یہ تماشے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اصل میں تو وہ بند کمروں میں بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور بند کمروں میں بیٹھ کر یہ سادشہ کی دی کہ ہم نے یہ آنا نہیں کیونکہ امران خان کو آنے نہیں دینا کیونکہ سعاد رفیق کے مو سے وہ نکل کے بات گیا آگیا تو ہمیں زندہ گاڑ دے گا اصل میں تو وہی تکلیف ہے سب کو کرشہ شریف کا کیس کھل جانا ہے اصل میں تکلیف یہ ہے سائفر کھلنا ہے یہ تمام چیزیں کھلیں اسی لئے تو الیکشن روک رہے ہیں ابھی صورتحال میں جو چیپ جسٹیٹ نے کہا ہے کہ تمام فریقے ان کو بلائیں گے یعنی اگر انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ ہمیں فوج کے نمائندے کو طلب کرنا پڑے چاہے اس کے بہار پر سیکٹری دفاع ہے وزارت خزانہ آئے یا کوئی بھی آئے الیکشن ہو کر رہنے ہیں یہ انہوں نے تیع کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے یعنی جو وہاں پر کلیر بات ہی آیا ججوں نے کہا کہ آپ کو فل کورٹ چاہیے کیوں ہیں یہ کیا آپ کہانی ہے یعنی اپنی مرضی کہ آپ جج چاہ رہے ہیں یہ اصل میں تاثر دینا کہ فل کورٹ پر اعتماد ہوگا یہ رویہ انہوں نے کہا درست نہیں ہے انہوں نے کہا ایک ایک لمحہ ہے ہمیں ساری باتیں چھوڑ دیں ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ الیکشن کب کرانے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ساری صورتحال میں وہ جو یقین دہانی کرائی تو پی ٹی آئی والوں نے وہاں پر یقین دہانی کرا دی انہوں نے کہا دی یہ پر امن رہیں گے نہ ہاتھیاروں نہ ایریل فائرنگ ہماری طرف سے نہیں ہوگی جہاں پر جلسے اور ریلیوں کے لیے یقین دہانی ہوگی سکیورٹی کی وہاں پر جائیں گے اب اس صورتحال میں آپ بتا دیں انہوں نے کہا دی اطالت کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم پورا امن رہیں گے ہر جگہ پر پورا امن رہیں گے کوئی کرپ ٹریکٹس نہیں ہوگی یعنی یہ اصل میں وہ بات ہے جو انہوں نے کر دی ہے اپوزیشن ہے کہ ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ جو کہیں گے یعنی آپ یہ دیکھیں ہیں کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ پورے پاکستان میں ہر حلقے میں دہشت کر دی ہے یعنی یہ ایک عجیب مزاق بنا لیا ہے کہ پورے پاکستان میں الیکشن ہی ہونے ایون کی چیف جسی نے کہا کہ کچھ پولی سٹیشن حساس ہے ایسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ اگر حساس چھوڑ دیں تو باقی چیزوں پر تو ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو کلیر باتی چیز جسی نے کہا لگتا ہے اٹارنی جنرل کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے الیکشن کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ نوے روز کے اندر اندر آپ الیکشن نہیں کروا سکے یہ جو صورت حالی سکت پیدا ہوئی ہے آپ دنیا کے کسی عدالتی سسٹم ایسے مطالبات نہیں کر سکتے کہ جی فل کورٹ بنائے فلانا بنائیے کرے وہ کرے انہوں نے کہا چھوڑ دیں کسی صورت فل کورٹ نہیں ہوگا یعنی اس کی استعدادات انہوں نے کلیرلی مسترد کر دی ہے اور سب سے بڑھ کر جو چیف جسٹریز نے وہاں پر کلیرلی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں آپ کہتے ہیں خسارہ ہے بجٹ کا خسارہ پیسے نہیں ہے تو یہ کیا اکتوبر تک ٹھیک ہو جائے گا آئی ایو ایف پروگرام کے تحت ہو کہہ رہی ہے کہ پیسے ملنے کے بعد سب ہو جائے گا چھوڑ دیں اس صورتحال میں سارے کا سارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کہتے ہیں جی انتخابت آٹھ اکتوبر تک ملتے بھی ہو سکتے ہیں ہم سٹیٹ بینک کو بلاگر بھوچ رہتے ہیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے الیکشن کمیشن تیس اپریل تک الیکشن کرا سکتے ہیں الیکشن کمیشن فنڈز کے لیے وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ عام انتخابات کے لیے حکومت کے پاس اکیس عرب نہیں ہے یعنی آپ اندازہ کر لے تقریبا نو اشاری کتنے ٹریلینڈ کا آپ کا بجٹ ہے اور آپ کے پاس صرف اکیس عرب نہیں ہے اکیس عرب تو چھوڑے باجوا کا تو خالی ایک پلوٹ ہی تیرہ عرب کا تو سوچیں ان کے پاس رقم کتنی ہے یہ تو بات بڑی کلیر ہوگی انہوں نے کہا کہ کیا فرق پڑ جاگا اگر آپ بیس عرب کا اضافی کر دیتے ہیں اصل صورتحال یہ ہے کہ بار بار انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو مرضی ہو جا اگر ہم جواب نہیں دے رہے تو یہ سمجھے ہم چپ ہیں یا ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہم نے ساری ادا کی ہیں انہوں نے کہا جو آج کے ججز ہیں یہ اصل میں بہترین ججز ہیں بیس سال میں کمپیر کریں اب اصل جو کہانی تھی وہ چیز کلیر کر دی انہوں نے کہ بھئی جو ادارہ معاونت نہیں کرے گا اس کو نتائج بھگتنا پڑیں گے یعنی اگر ہمیں کسی ادارے کے سربراہ کو بھی بلانا پڑے تو ہم بلائیں گے کہ بھئی الیکشن کروانے ہیں اس کا یہ مطلب ہے اتنی بری صورتحال تو یمن کی بھی نہیں ہے اتنی بری صورتحال تو ایران کی بھی نہیں ہے اور ایون کے دوسری جگہ پر بھی نہیں ہے تو یہ معاملہ کیسے کلیر ہو سکتا لہذا اس صورتحال میں آج چیز جسٹن ہے دیکھیں مریم نواز اور یہ سارے جو پیچھے بیٹ گئن کے ہینڈلرز کام کر رہے ہیں ججز پر تنقید کرنا اور آپ دیکھیں کہ حامد میر کے نام سے ایک چیز چلائی جا رہی تھی کہ عمر عطا بندیال کل استیفہ دینے والے حقیقہ ٹی وی نے تو آ کر تردید کی تھی وہ کیوں چل رہی ہے یہ اصل میں پریشہ ڈالے استیفہ تو دینا چاہیے کازی فائد عیسیٰ کو کیونکہ آج چیف جسٹن نے ان کا حکم نامہ محتل کر کے ردی کی ٹوکری میں بھینگ دیا کازی فائد عیسیٰ کو چاہیے کہ وہ استیفہ دے کر گریس فول ہی چلے جائیں اور اپنی عزت ان کی برقرار ہے وہ یہ آپ استیفہ دیں یہ جو کہہ رہے تھے کہ جج اور جرنیل پر نام لے کر تنقید کریں تو کازی فائد عیسیٰ سے ایک بات پوچھے کیونکہ انہوں نے فیصلے میں کہا تھا اور ایک جگہ پر انہوں نے ریمارکس دیئے کہ نام لے کر تنقید کریں تو کازی فائد عیسیٰ صاحب سے ایک بات پوچھتے ہیں کہ آپ نے خود یہ اللہو کیا ہے تو آپ پر نام لے کر ایک چیز پوچھتے ہیں کہ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ حافظ قرآن کا کیس تھا بیس نمبر کا آپ نے آ کر چیز جسی کے خلاف سارا فیصلہ دے دیا یعنی اگر ایک بات سنیے کل کوئی پتہ چلے جی پتنگ اڑانے کا کوئی مقدمہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ عمران گھر کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے یعنی یہ بات سمجھتے ہیں اتنا متنازع آپ ہو چکے ہیں بہتر یہ کہ آپ اس صیفہ دے کر گریس فولی چلے جائے کسی نئے جج کے لیے آپ جگہ خالی کر دیں اور وہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے کہ آپ اتنے کونٹروپرشل اس وقت ہو چکے ہیں اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ آپ کے پاس سائفر آیا تھا آپ نے یہ کیوں کہا آپ کو چاہیے تھا عمران خان کو بیزت کرتے سائفر کی کرواتے تحقیقات وہ تحقیقات کروا کر آپ عمران خان کو چھوٹا ثابت کرتے کہ بھائی یہ دیکھ تو انہیں جو بیانیاں بنایا تھا وہ سارا چھوٹا تھا آپ نے وہ کیسے ڈسمس کر دیا کیا امریکہ نے انگار کیا کہ انہوں نے سائفر نہیں بھیجا اگر اس دن ہی صورت آتی تو باجوہ نے پٹیشن کی دائر کروائی تھی اس دن جب عمران خان صافیہ کو ریلیس کروانے والے تھے کہ یہ خط ہے تو کیوں پٹیشن دائر کروائی تھی اور کیوں دھمکی دی تھی باجوہ نے کہ اگر آپ نے افیشل سیکر ایڑک کی خلاف ورزی کی تو آپ پر کیس ہوگا اور آپ دیکھیں وہ خود مائک لگاتا پھر رہا ہے وزیر اعظم ہاں اس نے ایڈمیٹ کیا ہے اس نے آفتاب اقبال کے ذریعے تو اس صورت احال میں آپ اندازہ کر لیں کہ اس کو پوچھنے والا نہیں ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے یہ اصل میں صورت احال آپ کے سامنے ہے جو کہانی بلکل کلیر ہے جو ادارہ الیکشن نہیں کروائے گا ان نتائق بھکتنے کے لئے تیار ہے اور قوم بھی اس دفعہ بلکل تپی بیٹھی ہے یعنی کسی صورت کوئی برداشت نہیں کرے گا ہم چیف جسٹری کے ساتھ کھڑے ہیں پوری دنیا میں پاکستانی جانبر ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں